ناظرین آداب میں ہوں عباس فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم سی نیوز انڈیا ناظرین اس وقت نے ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لئے موجود ہے انقلاب کے چیف آف نیشنل بیورو ڈاکٹر ممتاز عالم رزوی صاحب ہم ان سے تبلیغی جماعت پر خاص بات چیت کریں گے ممتاز عالم صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے جی شکریہ بہت بہت ممتاز صاحب یہ تبلیغی جماعت کا پورا معاملہ کیا اس پر آپ کیا کرنا چاہیں گے اس کو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں دیکھیں اس وقت کوئی نظریہ نہیں ہے اس وقت ایک ہی نظریہ ہے کہ کیسے کرونا وائرس سے بچا جائے اور اس کے لئے حکومت کی طرف سے وزارت سہت کی طرف سے محکمہ سہت کی طرف سے جو بھی احکامات جاری کیے گئے ہدایات گائیڈ لائنز جاری کی گئے اس پر عمل کرنا ضروری ہے دوسری بات یہ کہ جہاں تک یہ تبلیغی جماعت حضرت نظام الدین کے مرکز کی بات ہے تو وہ بہت ہی افسوسناک ہے اور اتنا بڑا معاملہ ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو بتاتے ہیں کہ تیرہ سے پندرہ مارچ تک یہاں ایک پروریم ہوا تھا جہاں سے کئی ملکوں سے لوگ آئے تھے پورے اندوستان سے لوگ آئے تھے اور تین سے چار ہزار لوگ یہاں جمع ہوئے تھے اس کے بعد یہ پروگرام ختم ہو گیا لوگ اپنے گھر ہو گئے لیکن اس کے باوجود یہاں لوگ جمع رہے اور وہاں سے لوگوں کو نکالا نہیں گیا عام طور سے وہاں لوگ رہتے ہی ہیں جو فارنر ہوتے ہیں جو تبلیغ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن جب ایسے حالات ہیں کہ جب کرونا وائرس کے پھیلنے کا ڈر ہے تو ایک ساتھ اتنے لوگوں کا جمع رہنا جب مسجدیں بند کر دی گئیں خانہ کعبہ بند کر دیا گیا تمام چیزوں پر روک لگا دی گئی فنکشنز پر روک لگا دی گئی تو ایسی صورت میں اتنے لوگوں کا ایک ساتھ جمع رہنا یہ بہت ہی افسوسناک ہے حالانکہ دیکھیں بار بار اسی لیے کہا جا رہا تھا ابباس صاحب کی حکومت جو ہے اس نے بہت دیر میں قدم اٹھایا یعنی یہ جو لاگ ڈاؤن اور یہ سب سلسلہ بیس مارچ کے بعد یعنی بائیس سے شروع ہوا ہے جبکہ ان کی جو کانفرنس ہوئی وہ تیرہ سے پندرہ ہوئی تو اگر اور پہلے سے اویرنس جبکہ یہ پتہ چل گیا تھا پہلے ہی ابھی ایک خبر آئی ہے باہر سے بھی ریپورٹ حکومت مل گئی تھی کہ یہاں پہ کرونا وائرس کے وہ پائے گئے ہیں تو کل ملا کر کے اب جو بھی ہے میں کہتا ہوں کہ وہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے بہت ہی غلط ہوا ہے اور ابھی آپ دیکھیں ایک تلنگانہ میں اس کی وجہ سے کئی لوگ مرے ہیں چھے لوگوں کے بارے بتایا جا رہا ہے تو اور ابھی کتنے لوگ نکلیں گے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے لیکن اب ہڑکم مچا ہوا ہے اب پورا افرہ تفریق محول ہے تقریباً چودہ سو لوگ کوئی دو ہزار بتا رہا ہے کوئی چودہ سو بتا رہا ہے کوئی سات سو بتا رہا ہے کہ کورنٹائن کیا گیا ہے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قریب چھبیس لوگ پوزیٹو پائے گئے ہیں اگر چھبیس لوگ بھی پوزیٹو پائے گئے ہیں تو حالات بہت دھماکہ خیز ہیں اور یہاں سے لوگ ظاہر سے بات ہے کہ جیسا کی خبریں آ رہے ہیں کہ دیوبند بھی لوگ گئے ہوں گے تو اگر دیوبند گئے تو وہاں کی کیا صورتحال ہوگی پھر یہاں سے نکل کے جہاں جہاں لوگ گئے ہوں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ مرکز ہے پورے پورے ہندوستان سے لوگ آتے ہیں تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور تبلیغ جو ہے وہ کی جاتی ہے اس میں تمام چیزوں کا رکھ رکھاؤ کیا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ کیسے پیدا ہو گیا ان کو خود اس چیز کا احساس ہونا چاہیے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا زیادہ یہ لوگ آویئر ہوتے ہیں ان معاملوں میں جو عجیب و غریب صورت ہوتی ہے ایک ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں تبلیغ میں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن جو صورت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو صورتحال ہے اور اسی لیے دیکھیں جو بار بار کہی جا رہی تھے دیکھیں ٹھیک ہے آپ تبلیغ جماعت کو کہیں اور ہم بھی کہہ رہے ہیں لیکن حکومت کی طرف سے جو قدم اٹھایا جانا چاہیے تھا پہلے سے جب یہ بات بار بار معلوم ہو رہی تھی تو آخر کیوں قدم نہیں اٹھائے گیا قدم اٹھانا چاہیے تھا جب نائجیریہ سے بھی خبر آ گئی تھی کیونکہ وہاں سے لوگ آئے تھے کہ پوزیٹیو پائے گئے ہیں یا اور تمام جہاں سے بھی ہو تو سوال یہ ہے کہ اتنی دیر سے عمل کیا گیا اور اس میں بھی واہ واہی حکومتیں لوٹ رہی ہیں کہ ہم نے بہت اچھا قدم اٹھا لیا بہت پہلے قدم اٹھا کہاں سے پہلے اٹھا لیا یہ تیرہ سے پندرہ مارچ تک جو یہاں اجتماع ہوا ہے مرکز میں اگر یہ پہلے سے پابندی ہوتی سختی کی گئی ہوتی تو کیا یہ ہوتا یہ نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بہت جلدی قدم اٹھا لیا ہے نہیں ہمیں بھی دیر ہوئی اور اسی لیے ہی دیکھیں کہ اتنا بڑا معاملہ سامنے آ گیا ہے تو اس میں کوئی اپنے آپ کو بچائے نہیں کیونکہ دیکھیں مرکز والے کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیس کے رابطے میں تھے ہم ڈی ایم کے رابطے میں تھے حالانکہ وہ بھی بہوکوفی بات کر رہے ہیں تو رابطے میں کیا تھے کیا رابطے میں تھے جب حالات خراب ہیں جب پوری دنیا میں ہاہاکار مچا ہوا ہے اتنا خطرناک وائرس ہے تو تم یہ کیا صفائی دے رہے ہو اور اگر حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو بلکل سیٹ ٹھیک میں مانتا ہوں کہ بلکل کارروائی ہونی چاہیے لیکن کئی سوالات ہیں سوال یہ ہے کہ فارنر کیسے آئے کیا ان کی جانچ نہیں کی گئی کیا ان کو چک نہیں کیا گیا تو بہت سارے سوالات ہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ قدم جو ہے وہ دیر سے اٹھائے گئے اور پہلے سے قدم اٹھائے جانا چاہیے تھا کہ جب ہمارے پروس چائنہ میں اتنا بڑا معاملہ ہو گیا تھا اس کے علاوہ ایران پھر اور تمام جگہوں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑی لاپرواہی ہوئی ہے اور قصوروار میں بلکل یہ نہیں مانتا کہ مرکس کے لوگ قصوروار نہیں ہیں نہیں وہ بلکل قصوروار ہیں اور انہوں نے بلکل ایک مجرمانہ حرکت کی ہے جس کی سزا ان کو ضرور ملنی چاہیے اور ایک موقع انہوں نے دے دیا کہ ان کی وجہ سے پورے ملک میں پھائل لہا ہے اور ظاہرت بات ہے جب پورے ملک سے لوگ آئے ہیں تو ہر اسٹیٹ سے لوگ آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سنسٹیو ماملہ ہو گیا ہے بہت ہی ڈراؤنا ماملہ ہو گیا ہے اب کون کس سے ملا ہے کون جماعت میں گیا تھا اب کیا پتا کیا پتا کہ کون کہاں سے جا کے ملا ہے کس سے ہاتھ ملایا ہے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے اب آپ دیکھئے میں اپنی بات بتاؤں کہ میرا جب آفیس بند کر دیا گیا مطلب آفیس کھلا ہے لیکن ایک شفٹنگ کی گئی پھر مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ گھر میں رہ کے کام کیجئے تو پچھلے ایک ہفتے سے میں نیچے نہیں اترا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ سیفٹی بہت ضروری ہے آپ کو جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اس میں آپ ہوشیاری نہ کریں اس میں آپ چالاکی نہ کریں اس پر جو گائیڈ لائنز ہیں اس پر عمل کریں دوسرے چیز اب بات صاحب دیکھئے کہ ایک طرف جمعیت علمہ ہنجیسی جماعت ہے شاہ امام سید احمد بخاری ہوں مولانا رشد مدنی ہوں یا فرنگی محلی ہوں یا اور مولانا قلب جواد صاحب ہوں یا اور تمام جو علمائیں ہیں ان کی طرف سے ہدایات دیکھئے جاری کی گئیں اس معاملے میں میں ضرور تعریف کروں گا مولانا قلب جواد صاحب کا کہ جو لخنوم شیعالی منت سب سے پہلے انہوں نے مسجد کہا کہ کوئی نہ آئے سب سے پہلے اعلان کیا ہے اس وقت ہم لوگوں کو بھی برا لگا تھا کہ انہی کو کیا جلدی تھی کہ فورم نہیں کہہ دیا لیکن آج لگتا ہے تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں بہت جذبات میں آتے ہیں لیکن اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ان معاملوں میں بہت جذبات سے کام لینا نہیں چاہیے بلکہ جو گائیڈ لائنز ہیں اور دین بھی یہی کہتا ہے شریعت بھی یہی کہتی ہے شریعت کہتی ہے کہ جو حکومت کا حکم ہو اس پر آپ عمل کریں جو گائیڈ لائنز ہو طب کی ان کی ماہرے طب کی ان پر آپ عمل کریں اور تمام چیزوں کا آپ خیال لکھیں تو اس لیے آپ بتائیے کہ اگر خانہ کعبہ بند کیا گیا آپ اس کے دیکھیں اللہ کی مار اور یہ سب ایک الگ چیز ہے لیکن فی الحال جو قدم اٹھانے ہیں تو جو گائیڈ لائن دی جائے گی وہی آپ کو کرنا ہوگا تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس بات سے خوش بھی ہے کہ علماء کرام کی طرف سے بہت سپورٹ کیا گیا کل آپ دیکھئے کہ عمر عبداللہ نے بھی جب ان کے چچا کا انتخال ہو گیا پرس ہوں تو لوگ تتفین میں آنا چاہتے تھے تو عمر عبداللہ نے ٹوئٹ کر کے کہا کہ آپ گھر میں بیٹھ کر کے دعا کریں ان کی مغفرت کی دعا کریں اور آپ جنادے میں شامل نہ ہوں ہم ان کی تتفین کر لیں گے آپ جو ہے جو گائیڈ لائن ہے اس پر عمل کریں آپ نہ نکلیں تو اس کا اثر وزیر آدم نرین موڈی پر ہوا اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کی اپنے ٹوئٹ کے ذریعے اور عمر عبداللہ کے چچا کو تعذیت پیش کی یعنی عمر عبداللہ کو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسے حالات ہوں تو ایسے میں یہی طریقہ ہے اس میں جذبات کی ضرورت نہیں ورنہ آپ سوچئے کہ اور کوئی ہوتا تو جو سات آٹھ مہینہ جس کو نظر بند رکھا گیا ہو قائد کیا گیا ہو تو وہ بھی جوش میں آ جائے جذبے میں آ جائے غلط بیان دے لیکن یہ موقع قطعی نہیں ہے یہ اس وقت زندگی بچان اور اس میں کون شامل ہو جائے اس میں کوئی نہ سیاطت کرنے کی ضرورت ہے نہ اس میں ہوشیاری دکھانے کی ضرورت ہے نہ اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت ہے اس میں ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے کہ احتیاط 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 آپ گھر میں رہیں گھر میں رہیں لوگوں سے بچیں لوگوں سے بچیں لوگوں سے بچیں لوگوں میں بیداری پیدا کریں یہی ایک طریقہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظام الدین کا معاملہ آیا ہے مرکز کا تبلیغ جماعت کا یہ بابا صاحب بہت ہی خطرناک ہے اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ مجھے رات میں نین نہیں آئی سننے کے بعد کیا اتنا بڑا معاملہ سامنے آگیا آپ خدا جانے کہاں کہاں ہے اور جیسا کہ کانگریس نے ڈیمانڈ کیا کہ جہاں جو زیادہ سے زیادہ ہو تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ بھی جہاں چھی بہت کم پیمانے پر ہو رہی ہے تو خدا کرے کہ یہ وبا ٹل جائے یہ مسئیبت ٹل جائے بہت افسوسناک ہے ممتاز صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لئے موجود تھے انقلاب کے چیف آرف نیشنل بیورو ڈاکٹر ممتاز عالم رزی صاحب ہمیں سے تبلیغی جماعت پر خاص بات چیت کر رہے تھے ناظرین ہم فیل حضر کو بڑی خبر اختصار دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیز انڈیا نے دل دی اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب اور شیئر کیجئے شکریہ خدا حافظ